تمہیں بھی ان کے نقصے قنق پچھلتا ہوگا ہاندان کے چشم و جراغ ہو جس کی اپراد تیروں کے سائے اور تلواروں کے چھاؤں میں زندگی خدا تکر آئے ہیں تقسیم ہن سے قبل فلم رسی سے وابستہ ہونے والے فنکاروں میں ایک نام حمالیہ والا بیتا جو بٹوارے کے بعد پاکستان آیا اور یہاں کئی فلموں میں اپنی اداکاری سے شیعقین سینما کے دل جیت لیے حمالیہ والا کو پاکستانی فلموں میں زیادہ ویلن اور ایاش شخص کے کرداروں میں دیکھا گیا وہ دراص قد باروب اور باوقار شخصیت کے مالک تھے جن کا اصل نام محمد عبضل الدین تھا ان کا سن پیدائش 1919 اور تعلق اترکن تھا حمالیہ والا کا نام اس لیے پڑھا کہ ان کے بائیوں کی ایک کمپنی حمالیہ ڈرگ کے نام سے تھی وہ اسی نسبت سے حمالیہ والا مشہور ہوئے 1919 میں پاکستانی فلم شہدہ میں حمالیہ والا نے ایک دولت مند کا منفی کردار نبایا انہوں نے مغرور اور ایاش شخص کے روپ میں سینما بینوں سے خوب دات سمیٹی تقزیم ہند سے قبل حمالیہ والا نے متحدہ ہندوستان کے فلمی سنت میں ایک درجن سے زائد فلموں میں کام کیا اور پاکستان آنے کے بعد انہوں نے دو درجن سے زیادہ فلموں میں کام کیا فلمی تذکروں سے معلوم ہوتا ہے کہ حمالیہ والا کی پہلی فلم 1942 میں کس کی بیوی کے نام سے ریلیز ہوئی تھی ابتدائی چند فلموں میں وہ چھوٹے موٹے کرداروں میں نظر آئے پر کالے بادن اٹھ رہے ہیں وہ برسیں گے یا کھل جائیں گے یہ میں خود نہیں جانتا تمہیں کیسے قیام پاکستان سے قبل حمالیہ والا کی پہلی قابلی ذکر فلم زینت 1945 میں سید شوکت حسین رزبی کی بطور فلم ساز اور حدیتکار ایک کامیاب فلم تھی اس میں حمالیہ والا ویلن تھے اسی سال ریلیزونے والی حدیتکار محبوب خان کی تاریخی فلم ہمائیون میں بھی حمالیہ والا نے زبردست اداکاری کی تھی 1940 میں اداکار حمالیہ والا نے نام اور حدیتکار اے آر کاردار کی ایک تاریخی فلم شاہ جہان میں بھی بادشاہ کے قابل بروسہ ساتھی کا کردار ادا کیا تھا جس کا نام جوالہ سنگھ ہوتا ہے 1940 میں حدیتکار میں بوب خان کی فلم اعلان میں بھی حمالیہ والا کو ویلن کا کردار سون پا گیا وہ اس روض میں پوری فلم پرچائے رہے اس میں منور سلطانہ ہیروین تھی فلم میں ہیروین کی شادی ہیرو کے بجائے حمالیہ والا یعنی ویلن سے ہو جاتی ہے وہ ایک عیاش آدمی ہوتا ہے اور جوئے کی لط میں سب کچھ جونگ دیتا ہے پاکستان 1953 میں فلم غلام ایک متاثر کن فلم ثابت ہوئی تھی اور اسی میں بھی حمالیہ والا نے مرکزی منفی کردار ادا کیا تھا ایک ایسا کردار تھا جو دولت کے حصول کے لیے ہر کام کرنے کو تیار ہو جاتا ہے اگلے سال ہدیتکار انور کمال پاشا کی شاہکار فلم گمنام میں حمالیہ والا کو ایک ہوتل کے خود غرض مالک کا کردار ملا اور انہوں نے اپنی اداکاری سے شیخی نے فلم کو بہت متاثر کیا پاکستان کی ایک اور شاہکار فلم سات لاکھ میں بھی حمالیہ والے نے منفی کردار نبایا پاکستانی فلموں میں حمالیہ والے کے یادکار کرداروں میں 1958 کی ادائتکار انور کمال پاشا کی تاریخی اور نغماتی فلم انارکلی کو کوئی نہیں بول سکتا اس میں حمالیہ والے نے شہنشاہ اکبر کا یادکار کردار اضائی کیا تھا حمالیہ والے نے فلم دنیا چھوڑنے کے بعد لاہور کے وابڈا ہاؤس میں ایک فاسٹ پورڈ ریسٹورنٹ کو لیا تھا وہ پراپرٹی کے کاروبار سے بھی منسلک رہے اداکار حمالیہ والے نے تقسیم ان سے قبل کی ایک معروف گلوکارا امیر بائی کرناٹ کی اور بعد میں اداکارا بیگم پروین سے شادی کی تھی یکم جنور 1984 کو حمالیہ والے انتخال کر گئے